ایک سیٹ پر ویدھائی کی سیٹ پر ایک ہزار موڈی بٹھاؤ ایک ہزار امیس صاحب اٹھاؤ ایک ہزار مہن بھاگبت بٹھاؤ یہ تین ہزار لوگ ایک سیٹ پر بٹھاؤ ایم ایلی کی سیٹ جیت کے دکھاؤ بیلٹ پیپر سے چنپ کرا لگ نہیں یہ ہے موڈی کے نام پہ موڈی کے نام پہ کوئی بھی بوٹ دینے کو تیار ہے اس کے بھکت دینے کو تیار نہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو بے ایمان سرکار بے ایمان نیتہ بیٹھے ہیں بے ایمان ٹرائمیسٹہ بیٹھے ہیں مکہ منتری بیٹھے ہیں اور یہ منتری منتری جو بیٹھے ہیں بے ایمان ان کی وجہ سے سکھا کا بیڑا گرک ہو رہے انپڑا آدمی سکھا کا بیڑا گرک کر دیا سکھا کا بھٹا بیٹھا دیا ایک لاکھ سکول بند ہو گئے پرائیمری سکول اور اس سے جو ہے مطلب وہ ہوگی کہ بھارت وشگور بنے گا ایسے بہت لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں جو لگاتار جمین پر کام کر رہے ہیں ان کو بھی آگے لاؤں نا آپ ان کو بھی مکہ دو سر کسانوں کے مدے جو ہیں سمبو بورڈر پر ایک دنوں سے کسان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مدے کوئی نہیں اٹھا رہا کوئی موچا ہے کوئی بھائیا وہ کوئی بھی نہیں اٹھایا گا کسانوں کا کوئی نہیں ہے کسانوں کو تو اپنی رڑائی خود ہی لڑنی پڑے گی اور پوری رڑنیتی کے ساتھ لڑنی پڑے گی اور اکھٹے ہو کے لڑنی پڑے گی سر حریانہ کے مکہ منتری جو ہے ہمارے نایب سن سینے انہوں نے ایوستی کی بات کی سی کسانوں کے لیے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اے رہے جب ان کا جو ہے مکہ ہی جو ان کا سب کچھ ہے جس کے دم پہ وہ بنا جس نے بنایا اس کو وہی ایم ایس پی پہ جھوٹ بولا ہے کسان کی پیٹھے میں چھوڑا بھوک رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے تو سینے کی کیا اوقات ہے سینے کی بات کا کیا مطلب ہے اے بیکار کی بات یار کس کی بات کر رہے ہو کسی ڈھنکی ویکتی کی بات کر رہے ہو یار میرے تو تیری سانسد ہوئی بھائی کس کو جتا کے بھیجا تو میں کوئی منع کر رہا ہوں جتا کے نہیں بھیجا میں نام سنتے ہی اس دیش میں شرچہ ان لوگوں کی کرنی چاہیے جن کا اس دیش کی بہتری میں کوئی یوگدان ہو جو اس دیش کو بہتر بنانے کے لیے اس دیش کے سامپردہ ایک سوہارت کو بڑھانے کے لیے آپ سی بھائی چارے کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہو دیش کی جنتہ کے لیے کام کر رہے ہو ان کے سوالوں کو اٹھا رہے ہو ان کی چرچہ کرو یار سر ابھی تک بور اچھا کے نام پہ جو جس طریقے تھے مد کیا کی جا رہی ہے سر وہ بہت سیدھا سا ہے اس بات سے میں نے ابھی بھی کہا ساتھیوں کو اس بات سے ایک بات سیدھا ہو گئی کہ گور اچھا کے نام پر اس دیش میں کھلے روپ میں قاتل گھوم رہے ہیں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی اور قاتل خود ایڈمیٹ کر رہا ہے ہاں اس نے گور اچھا کے لیے مارا ایک منٹ پلیس سوالہ بھی پورا نہیں ہوا جب آپ پورا نہیں ہوا اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان مرتا تو مجھے خوشی ہوتی برامر مرا ہے تو مجھے دکھ ہے مطلب اس مانسکتہ کے لوگ قاتل لوگ کھلے آم گھوم رہے ہیں کوئی سرکار کین سرکار راجسرکار کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اس دیش کے عدالتیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اس سے بڑی گمبھیر پریستی اور اس ستی کیا ہوگی اگر ایسے لوگوں پر لگام نہیں لگائے گئی تو دیش کے حالات اور بس سے بکتر ہوں گے اور ابھی یہ چرچہ کیوں ہو رہی ہے یا لوگ چپ کہیں جو بیٹھے وہ چپ کیوں بیٹھے ہیں کیوں کہ وہ آگ اپنے تک پہنچ گئے جب مسلمان مارا جا رہا تھا تب کوئی بات نہیں لیکن اب ایک برامر مرا برامر بچہ مرا اور وہ بھی ایسا بچہ مرا جو باروی کلاس میں ہی پڑھ رہا تھا جو اس کا بھوش ہے اس کے پریوار کا بھوش ہے ایک اجول بھوش ہے ہو سکتا تھا ایسا بچہ مارا جا ایک لاکھ سکول بند ہو گئے پرائمری سکول اور اس سے جو ہے مطلب وہ ہوگی کہ بھارت وشگور بنے گا کیا انپڑ ہو کے بھارت وشگور بنے گا کیا سکھا کو لوگوں سے چھین کے بھارت وشگور بنے گا اگر وشگور بننا ہے تو اس دیش میں سب سے زیادہ سب سے بڑا کام اور لگاتار اگر کسی چھتر میں کرنا ہے تو وہ سکھا کا ہی چھتر ہے لیکن انپڑ پردھان منطری کو بے ایمان پردھان منطری کو سکھا کے مول کا کیا پتہ اور شاد پتہ ہے اسی لئے لوگوں کو انپڑ رکھا جارہا کہ انپڑ رہیں گے تو تیری ستہ چلتی رہے گی سب پڑھے گا مجبوطی کے ساتھ میں ایک بہتر سکھا بہتر کیا میں ایک ہوں گا دنیا میں جو سب سے بڑیا سکھا ہو سکتی ہے وہ سکھا اس دیش میں اس دیش کے ہر بچے کو دی جائے سمان روپ سے دی جائے فری میں دی جائے اور وہ لگاتار کام ہونا چاہیے سب سے زیادہ پیسہ اسی میں لگانا چاہیے تب جا کے دیش وشگورو بنے گا دیش میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بدھی کی کمی نہیں ہے سمرپت روپ سے کام کرنے والے پڑھنے والے ریسرچ کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے کمی ہے تو سرکاروں کی جو بے ایمان سرکار بے ایمان نیتہ بیٹھے ہیں بے ایمان پرائیمیسٹر بیٹھے ہیں مکہ منتری بیٹھے ہیں اور یہ منتری منتری جو بیٹھے ہیں بے ایمان ان کی وجہ سے سکھا کا بیڑا گرک ہو رہا ہے اور اگر سکھا اسی طرح سے لوگوں سے دور ہوتی گئی تو آپ وشگورو کی بات بننے ہو کسی بھی طرح کا گروہ نہیں رہ جائے گا گروہ کے چیلا بھی نہیں رہ جائے گا سارے کے سارے یہ گوہتیا کرنے والے ہاتھ میں ہتیار لے کے قتل کرنے والے لوگ یہی ملیں گے چار اتربا اور کوئی نہیں ملے گا دیکھیں اس کے پیچھے نشیت روپ سے دھارمک انماد جو پھیلائے گیا وہ اس کے پیچھے ہے کاران اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جب ویٹھتی خود کہہ رہا ہے کہ مسلمان مرتا تو مجھے خوشی ہوتی لیکن برام مرہا ہے تو مجھے دکھ ہے اگر میں فانسی پہ بھی جڑ جاؤں تو مجھے کوئی دے اس سے زیادے اور کیا ہوگا یہ دھارمک انماد جو پھیلائے گیا اس سے جو زہریلی مان سکتا اس دیش کے لوگوں کے بیچ میں گھوچ گئی ہے اس کا نتیجہ ہے یہ بہت خطرنا کسی ہے اس کو روکا جانا بہت ضرور اس کا سوال ایک مرد جرہ سر موڈی کو آپ انپڑ کہہ رہے ہیں وہ دیجٹل انڈیا بنا دی بھارت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انپڑ ہیں کیسا دیجٹل انڈیا ہے کچھ دیکھا بھی ہے لوگوں کے جو انگوٹے کی نشان جو راشن کے لیے لے کے جاتے ہیں وہ پکڑتا نہیں ہے دیجٹل انڈیا کی بات کر رہے ہو دیجٹل انڈیا دیجٹل کہنے کے لیے ہے یہ ساری کی ساری چیزیں سرپ کہنے کے لیے ہیں حقیقت میں کچھ نہیں ہے یہ چند پونجی پتیوں کو لاب پہنچانے کیا کارکر میں اور کچھ بھی نہیں ہے دیجٹل انڈیا دیجٹل انڈیا کہاں نہیں جاتا یہ کیا جاتا ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہے نیٹ کیا ہے تمہارا کیٹ اب میں چلتا ہوں چلو آپ میں ایسی جگہ دکھاؤں گا آپ کوٹ میں دلی میں ڈسٹک کوٹ کے اندر موبائل نہیں چلتا کائکہ ڈیجٹل انڈیا ہے آپ کہیں چلے جائیے جو کنیکٹیوٹی ہے پون کی جو کنیکٹیوٹی ہے یہ کنیکٹیوٹی ہی پروپر نہیں ہے ایک بار میں پون میں آواز نہیں آتی دوبارہ ملانا پڑتا باتیوانہ ملانا پڑتا ہے بیچ میں کٹ جاتا ہے موڈی نے بی ایس اینل کا بیڑا گرک نہیں کیا ہوتا بہت پہلے آگیا ہوتا بی ایس اینل کے لوگ ہمارے سکھ جی پر بہت پہلے کام کر رہے سروے ایک آیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ موڈی جی کے نام پر اگر چناؤ لڑا جا ہے ہریانہ کا تو ابھی بھی ہریانہ چناؤ جیتا جا سکتا ہے یہ ای وی ایم میں بے ایمانی کرنے کے لیے ایک چال چلی جا رہی ہے موڈی کے نام پہ موڈی کے نام پہ کوئی بھی ووٹ دینے کو تیار ہے اس کے بھکت دینے کو تیار نہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں کسی کے نام پہ موڈی بھاجپا اس دیش کے سامنے ان کا چرت بلکت سب کے سامنے آگیا ننگے ہو چکے ہیں سب کو ان کے وشے میں جانتا ہے کہ دیش کو تباہ کرنے میں ان کا پورا یوگدان اور ابھی بھی لگاتار دیش کو تباہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں لوگ انہیں بوٹ دینے کے لیے تیار نہیں آپ کو بی ایم سنگھ بتا کے گئے کسان کسی حالت میں انہیں بوٹ دینے کی تیار نہیں تو انہیں لوگ ووٹ نہیں دے رہے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں ای وی ایم میں جو بے ایمانی ہوتی ہے ان کی جیت کا وہی راج ہے ای وی ایم ہاتھا دیجئے آپ اور موڈی کو میں کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں ایک سیٹ پر ودائی کی سیٹ پر ایک ہزار موڈی بٹھاؤ ایک ہزار امیس صاحب بٹھاؤ ایک ہزار مہن بھاگبت بٹھاؤ یہ تین ہزار لوگ ایک سیٹ پر بٹھاؤ ایم ایل ای کی سیٹ جیت کے دکھاؤ بیلٹ پیپر سے چناپ کرا لگ نہیں جیت سکتے یہ جیت ہی صرف اس لیے رہے ہیں اور یہ سو ساری چیزیں کی جارہی ہیں ای وی ایم میں بے ایمانی جو کی جاتی ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ سرے کے سروے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں